امریکی جسوسوں نے چین سے کرونا وائرس کی خفیہ معلومات چوری کر لیں امریکی نشیاتی ادارے سینن نے گزشتہ روز اپنی خصوصی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی جسوسوں نے چینی شہر وہان کی تجربہ آگا سے نوول وائرس کے بارے میں خفیہ معلومات چوری کر لی ہیں جو کسی قیمتی خزانے سے کم نہیں رپورٹ کے مطابق یہ وہی خفیہ معلومات ہیں جو 2019 میں سب سے پہلے نوول کرونا وائرس سارس کوو ٹو کی جنیاتی ترقیب جنیاتک میک اپ کو ظاہر کر دی البتہ یہ معلومات خام نویت کی ہیں جنہیں ترقیب دینے اور سمینے کے بعد نوول کرونا وائرس کے اصلیت کا پتہ لگانے میں امریکی ماہرین کو خاصا وقت لگ سکتا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے 26 ماہ کے روز اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ نوے دن میں نوول کرونا وائرس کے ابتدا سے مطلق معلومات حاصل کریں اور پتہ چلائیں کہ وہان لیب میں اس وائرس کے تیاری کا مفروضہ درست ہے یا غلط واضح رہے کہ پچھلے سال 2020 سے یہ مفروضہ گردش میں ہے کہ سارس کوو ٹو وائرس قدرتی طور پر وجود میں نہیں آیا بلکہ اسے چینی شہر وہان کے تیار باغا میں بنایا گیا تھا جو شاید غلطی یا بےہتیاتی سے لیک ہو گیا جس کے نتیجے میں کوورٹ نائنٹین کی موجودہ عالمی وبا کا ظہور بھی ہوا اگرچہ دنیا بر سے وائرس کے ماہرین باریک سیرس اس مفروضے کو مسترد کر چکے ہیں لیکن اب بھی بیشتر امریکی سیاستدانوں اور بعض ماہرین کو یقین ہے کہ یہ وائرس چینی سائنسدانوں نے ہی تیار کیا تھا دوسری طرف بائیڈن انتظامیوں کے الزام ہے کہ چینی نوول کرونا وائرس کی پیدا کا سراغ لگانے کے لیے عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کی ٹیم سے تعاون نہیں کیا اور انہیں وہان میں وائرالوجی کی مطلقہ تیار باغا میں اتنا حیط اہم معلومات تک رسائی نہیں دی گئی امریکی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی معلومات ہیں جو چینی اب تک دنیا سے چھپائی ہوئی ہیں اور جنہیں حاصل کر کے سارس کو ٹو وائرس کے قدرتی یا تیار باغا میں تیار ہونے کے تصدیق ہو سکے گی سینین کے مطابق امریکی ایجنٹوں نے سخت حفاظتی انتظامات کے تحت خفیہ طور پر ایسے ماہرین کی برتی شروع کر دی جو چینی زبان بولتے ہوں اس کے ساتھ امریکی محکمہ توانے ڈی او ای میں موجودہ سپر کمپیوٹر بھی استعمال کیے جا رہی ہیں تاکہ حاصل ہونے والی اولین ناول کرونا وائرس کی جنیاتی جنیٹک ڈیٹا کتیربہ جلد جلد مکمل کر کے اپنی رپورٹ کو حتمی شکل دی جا سکے